اسلام علیکم جی احب سب ٹھیک تھاک ہوں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھ رہی ہوں گے سو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا آنسٹ ریو شیئر کروں گی فوکیل اور کے پروٹکٹس کا یہ برینڈ کافی افورڈبل بھی ہے اور بہت فیمس بھی ہے کیونکہ سبھی بڑے یوٹیوبرز کے اس کی اوپر ون برینڈ میک اپ ٹوٹوریلز ہیں اور اس کی پروٹکٹس سبھی بہت ریکمینڈ کرتے ہیں so i thought why not give it a try so let's start the video لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو please subscribe to my channel اور ویڈیو پسند آئے تو do give it a thumbs up so let's start the video جو پروٹکٹس ہم ریویو کر رہے ہیں آج سب فیس پروٹکٹس ہیں اور جو فرس پروٹکٹ ہم ریویو کر رہے ہیں وہ ہے فوکیل اور کی فاؤنڈیشن میڈ ہے میرے پاس 03 warm ivory and packaging as you can see black cardboard packaging ہے بہت decent سی بہت minimalistک سی اور سب کچھ mention ہے expiry ingredients barcode کے آپ چیک کر سکو کہ یہ original ہے یا نہیں اور سب سے اچھی بات یہ cruelty free ہے اچھے چی باکس اوپن کرنے پر یہ اس طرح کی plastic bottle میں آتی ہے it comes with a pump اور pump بھی بہت ہی good quality ہے for the price point the packaging is 10 on 10 اس باٹل میں آپ کو ملے گی 30 گرامز quantity اور price ہے 850 آج کل sale چل رہی ہے ان کے official ویب سائٹ پہ really good quality for the very affordable price اس کا میں آپ کو swatch بھی دکھاتی ہوں اور texture بھی دکھاتی ہوں کہ اس کا texture کس طرح سے ہے texture میں یہ کافی زیادہ thick سی ہے بلکل بھی runی نہیں ہے اور liquidی نہیں ہے shade as you can see کہ بلکل میری skin tone جیسا لگ رہا ہے ابھی اچھا blend کرنے پر اس کا formula بہت ہی creamy اور بہت ہی moisturizing سا ہے ideal for winter میں tap tap کر کے spread کر دیتی ہوں اور پھر beauty blender کے ساتھ ہم اس کو blend کر لیں گے and as you can see جیسے میں اس کو spread کر رہی ہوں the coverage is really really nice اس کو کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو brush سے blend کروگے تو it's a full coverage foundation اور اگر آپ اس کو beauty blender سے blend کروگے تو تھوڑا سا coverage جو ہے وہ less ہو جائے گی but it is medium to full coverage foundation اور جو اس کی ingredient list ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ moisturizing agents ہیں تو dry skin والوں کے لیے best ہے as you can see اس کی بہت luminousی finish ہے matte finish نہیں ہے it looks beautiful on the skin جیسے foundation کو ہم نے اچھے سے spread کر لیا ہے بہت ہی beautifully یہ apply ہوتی ہے اب اس کو ہم beauty blender کے ساتھ جو ہے وہ absorb کر لیں گے skin میں it applies on to the skin like butter اور پلکل بھی heavy اور پلکل بھی kekی نہیں ہے ہاں یہ oxidize ہو جاتی ہے so آپ جب بھی لو تو ایک شیڈ اپنی skin سے اس کو lighter tone میں لینا and as you can see beauty blender کے ساتھ apply کرنے کے بعد بھی it is very very good coverage and it looks beautiful on the skin مجھے اس کی longevity اور water resistance کی بات کریں تو یہ water resistant نہیں ہے لیکن long lasting کافی زیادہ ہے اگر آپ set نہ بھی کرو تو یہ 3-4 گھنٹے آپ کی skin سے کہیں بھی نہیں جاتی ہے یہ کیونکہ oily skin ہے تو میری skin پہ ویسے بھی foundations جو ہے وہ 3-4 گھنٹے کے بعد crack ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کو اچھے سے powder کے ساتھ اور setting spray کے ساتھ set کرو گے تو it's very long lasting سب سے مزید کی بات it's so affordable still it looks beautiful on the skin کی coverage single coat میں بھی بہت اچھی ہے لیکن آپ اس کو build up کر سکتے ہو یہاں میں apply کر کے دیکھ رہی ہوں کہ دوبارہ coverage build up کرنے کے بعد یہ کیکی یا پیچی تو نہیں ہوتی but it looks absolutely flawless بلکل بھی کیکی یا پیچی نہیں ہوتی یا foundation کے اوپر یہ میں کافی time کے بعد اس کی اوپر دوبارہ second layer apply کر رہی ہوں لیکن بلکل بہت ہی beautifully یہ blend ہو جاتی ہے یہ foundation میری طرف سے highly recommended ہے especially for winter especially for dry skin girls very oily skin ہے but i just love how it looks on my skin especially for the price point the performance of this foundation is 10 on 10 moving on to our next product that is focular loose powder in the packaging is very minimalistic and very decent یہ شیئر ہے میرے پاس اس کا 0-1 اچھا اس کی تین ہی شیئرز اویلی بل ہیں تو i thought second شیئر جو ہے وہ میبی مطورہ ڈارک نہ ہو i got it in the shade 0-1 یہ پیکیجنگ open کرنے پہ اس طرح سے کیوٹ سے کنٹینر میں آتا ہے focular کے ساری پیکیجنگ is 10 on 10 for the price point بہت ہی جو ہے وہ high end look دیتا ہے اچھا جی loose powder کی price ہے اس ٹائم 680 روپیز ان کی official ویب سائٹ پہ شیئرز لیتے ہوئے تھوڑے سے مجھ سے کلتی یہ ہوئی ہے کہ میں نے 0-1 شیئرز لیا ہے تھوڑا سا یہ زیادہ white ہے i thought یہ translucent ہوگا but یہ translucent نہیں ہے اس میں تھوڑا سا white shade آرہا ہے but the quality of the powder is really really fine اچھا جب ہی آپ foundation apply کرو تو foundation dry ہونے دو settled ہونے دو اس کے بعد آپ powders apply کیا کرو ورنہ ان کے اوپر stick ہو جاتے ہیں اور وہ patchy ہو جاتے ہیں فاؤنڈیشن پھر بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اچھا اگر آپ کی dry skin ہے تو powder کو brush کے ساتھ dust کرو گے اور اگر آپ oily skin ہے تو بھر بھر کے powder لگاؤ گے کیونکہ یہ foundation بہت moisturizing ہے otherwise stay نہیں کرے گی as you can see the shade is clearly very light اب دیکھتے ہیں کہ white cast ہے یا نہیں so میں اس کو تھوڑی دیر کے بعد dust out کرنے لگی ہوں تو clearly اس کی تھوڑی سے white cast ہے لیکن کافی دیر مطلب اچھے سے dust out کرنے کے بعد یہ settle ہو گیا تھوڑی دیر میں so i really like the powder as well لیکن ہوں شیئر دیکھ کے purchase کرنا کیونکہ zero وان مجھے تھوڑا light لگ رہا ہے i guess natural شیئر زیادہ اچھی طرح سچائے کائیشن سکن ٹون سے dust out کرنے کے بعد یہ بھی کافی اچھی طرح سے میری فانڈیشن کو سیٹ بھی کر دیا ہے وائیڈ کاسٹ بھی نظر نہیں آرہی and now you can see my foundation is looking absolutely flawless and matte now long lasting بھی رہے گی اور transfer بھی نہیں ہوگی اچھا اس کے پر میں کوئی سیٹنگ سپری نہیں اپلائی کیا ہوا لیکن صرف powder کے ساتھ سیٹ کرنے کے بعد بھی یہ transfer نہیں ہو رہی as you can see میں بار بار ڈیشیو اس کے اوپر ڈیپ کر رہی ہوں لیکن ٹیشیو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے no foundation so both foundation and powders are ہائی لائٹر and again the packaging is 10 on 10 plastic packaging but it feels so good quality and one swatch میں بھی بہت زیادہ pigmented ہے bronzer and blushers only i don't think that it is glowing I can swatch too I contour and blusher creamy and buttery formula but highlighter is بہت زیادہ blinding نہیں ہے میں اس کو کتے دفعہ یوز کر چکھ ہوں and I didn't know کہ اس کے اندر میررر بھی ہے اس کی میں نے سیل دیکھی نہیں کیونکہ for the price point I was not expecting کہ اس کے اندر میررر ہوگا I am just totally amazed by their quality and packaging and I forgot to mention the price it is for 850 روپیز کا یہ trio ہے اچھا ہائی لائٹر کے الابہ ساری چیزیں میری فیوریٹ ہیں بہت زیادہ مجھے پسند آئی ہیں highly recommended so guys یہ تھا میرا چھوٹا سا quick honest review I hope آپ کے لئے helpful رہا ہوگا اچھا ایک ہائی لائٹر مجھے اتنا پسند